ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے جی وہ ایک چھت کی ویڈیو ہے اور اس چھت کے اوپر کچھ جو ہے یوتھیہ جباں ہیں ان کے اندر صدیق جان یوتھیہ بھی شامل اور ان کے ساتھ ایک پولس والا ہے جس نے گلگت بلتستان کی پولس کی وردی پہنی ہوئی ہے اس کے پاس ایک تھیلہ ہے اس تھیلے میں جو ہے وہ آنسو گیس کے شیل ہیں آنسو گیس کے بامز ہیں اور وہ وہ جو بامز ہیں وہ جو لائن فورسنگ ایجنسیز جو ہیں ان کے اوپر پھینکنا چاہتا ہے تو صدیق جان اس کو روک رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہوا اس طرف کی ہے تو اگر تم پھینکو گے تو ہماری طرف گیس آ جائے گی تمہیں اس لیے ہم اوپر لے کے آئے تھے کہ تم جو ہے یہ والی حرکت کرو چلو نیچے چلو ادھر سے نکلو اس کا مطلب یہ ہے یہ بات اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ اسے کہیں سے ریسکیو کر کے کہیں پہ وہ کابو آنے لگا تھا وہ اسے جنلیسٹ کا کور لے کے اس کو اوپر لے کے آئے ہیں دیکھیں انہوں نے اپنا جنلزم کر لیا ہوگا ہے نا مضب وہ لہور کے زمان پارک کے اندر وہ ایک موٹا یوتھیا جو ہے وہ جب بچنے لگتا ہے پولس سے تو وہ موقع کے اوپر جو کومنٹری کر رہا ہے یوتھیا موبائل آدمیں پگڑ کے وہ اس کو کہتا ہے اتھے ہو کے مار کھاؤ وہاں پہ اتھے ہو کے مار کھاؤں تاکہ میری ویڈیو بن سکے تو وہ وہاں پہ اتھے ہو کے مار کھاتا ہے پھر اس کو اتنا موٹا گھنڈا ہے موٹی گردن والا ٹھیک ہے وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے مار کھاتا ہے یوں اس یوتھیے یوٹیوبر کے ڈالر بنتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح یہ بھی یہ بھی چونکہ یہ تو یوتھیوں کے امام ہیں نا جناب صدیق جان صاحب تو یہ اس کو فرما رہے ہیں کہ جناب تم باہر جا کے مار کھانا ساڑے گل کے مار کھانا کومنیلٹیز چیک کرنی ہے نا تسی ہے آہو باہر جا کے مار کھانا اب یہ ایک تو یہ واقعہ یہ قابل مضمت ہے لیکن ہو جاتا ہے پولس والے بھی اور جو ہے جو موقع پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں لیکن یہ موقع پہ تو نہیں ہیں نا یہ تو چھپ گئے کسی چھات پہ چڑے ہوئے ہیں اور ان کو گیس پڑی ہے اور یہ اپنے مو دھو رہے ہیں اور آنکھوں کے اندر چھٹے مار رہے ہیں پانی کے تاکہ گیس کے اثرات کو کم سے کم کیا جا سکے حالانکہ درختان وہ آگے ہی لائی جا سکتی سی چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر اطاب اندیال نے یہ بتایا تھا ہاں عمر اطاب اندیال سے یاد آگئے آہ یار اگر آپ کو یاد ہو تو لندن کے اندر عمر اطاب اندیال منیب اور جازال احسن کی تصویریں لگا کے جسٹس ان کے نام کے ساتھ ایڈ کر لے تو لگا کے تو اس کے اوپر جوتے برسائے گئے تھے ایسے سے کر کے یوتھیے جو کرائے کے ٹٹو لاتا ہے یہ چیکو ان کرائے کے ٹٹووں نے اس کے موں کے اوپر جوتے برسائے تھے وہ جوتے جو ہیں وہ جدوی جوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پنکی پیر نے اس پہ کچھ پڑتی وڑتی رہتی ہے کچھ ٹونہ ہے اس کا کہ وہ جوتے جو ہیں جیسے ان کے موں کے اوپر مارے گئے تو اس کے بعد پاکستان کی عدلیہ نے چوگا اتار دیا ننگی ہو کے آگئی سامنے ٹھیک ہے برہنا ہو گئی ان کے ہر ہر لفظ سے تاثب جلکنے لگا وہ ایسی ایسی ابزرویشن دینا شروع ہو گئے جس کا کوئی لوجک ہی نہیں بنتا اوہی ویار وہ ٹرکوں والا جو ہے ٹرکوں والا اڈہ جو ہے کیس جو تھا وہ سی سی پی اور لور کا تھا بسی سی سی پی اور لور جائن کر گئے ہاں وہ ٹرک کا لے اڈیاں تو میں نے پوچھے کہ دسنا اور سی سی پی اور لور نہ فیصلہ دیتا اسی جناب نے وہ جائن کر گئے سی سی پی اور لور والے فیصلے سے انہوں نے الیکشن کی ڈیٹھ نکال ماری یعنی یہ ان جوتوں کی برکت تھی یہ آپ سمجھیں یہ ٹونہ ہے پنکی پیڈ می کا کہ ان کے موں کے اوپر یہ چونکہ آہ کالا جادو یہ ہوتا ہے وہ غلازت سے پھوٹتا ہے اور ہیملیشن سے پھوٹتا ہے کالا جادو یہ وہ کرتی ہے جس میں آہ انسان کو اپنی یا کسی کی پوٹی بھی کھانا پڑتے یہ وہ والے کالا جادو والی ہے کالی ماتا تو انہوں نے ان کے موں کے اوپر وہ ٹونہ کر کے جوتیں مارے تھے پبلیکلی اور اس کے بعد آپ دیکھئے عدلیہ کیسے تو اب جناب جو ہے اجاز الحق صاحب کے والدے گرامی اور جناب وہ کیا ہے عمر عیود صاحب کے دادہ ابو کی تصویر لگا کے اس کے اوپر جوتیں مارے گئے جس دن ایسے کر کے اسی دن اجاز الحق صاحب نے پی ٹی آئی جائن کی اور پٹا پہن لیا دو رنگا پٹا انہوں نے گلے میں ڈال لیا اب ایسے بھی بغیر پٹے کے پھر رہے تھے جی ایچ کیوں جاتے تھے بار بار کے میں دسوں کے میں کڑی جگہ تو پونکڑا ہے تو جی ایچ کو اولے کہتے تھے اسی نیوٹرل ہو گئے جدر ہوتا دل کردہ پونک لو تو وہ پھر انہوں نے پھونکنے کے لیے اس پٹے کا انتخاب کیا اجاز الحق صاحب جو ہیں وہ ان کی پارٹی جو ہے مسلم لیگ زیادہ جو ہے مسلم لیگ زیڈ جو ہے وہ اس کے واحد ایمینے ہیں اور وہ اپنی ذات برادری کی بنیاد کے اوپر ایک دو کونسیچوینسز ہیں وہاں پہ ارائیوں کے ووٹس بہت زیادہ ہیں ان کے گاؤں بہت زیادہ ہیں وہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں اور کبھی جیت جاتے ہیں کبھی ہار جاتے ہیں پشلی دفعہ جو تھا وہ کافی شرمناک شکست سے دوچار ہوئے تھے ایک بندہ جس نے کونسلر کا انتخاب بھی نہیں جیتا تھا اس نے ان کو سولہ ہزار سے زائد ووٹوں کی لیڈ سے شکست دے دی تھی ٹھیک ہے یہ وہ اجازہ الحق صاحب ہیں اور انہوں نے شرکت تختیار کر لیے عمر عیوب کا پوتا بھی پی ٹی آئی میں اور زیادہ الحق کا بیٹا بھی پی ٹی آئی کے اندر ٹھیک ہے پہنچ گیا ہے سیف اینڈ ساؤنڈ لینڈنگ کر گیا ہے کیوں کیونکہ اس کے باپ کے موں کے اوپر پی ٹی آئی کے قرائے کے گونزنے جوتے مارے تھے تو لہذا اس نے وہیں پہ جانا تھا کیونکہ یہ ٹونہ ہے یار میری تصویر دیوتے نہ کہ جتیاں پہچا لیکن میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کے کلام سے جڑے رہیں اور پڑھتے رہیں تو پھر کالا جادو آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا اور یہ جو میں اس معاملے میں یہ میں پورا شرح صدر کے ساتھ رکھتا ہوں پنکی پیرنی کے تمام جادو نواز شریف کے اوپر اس لیے نکام ہو گئے تھے کہ نواز شریف صاحب جیل کے اندر جو تھے وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے اور بہت زیادہ پڑھتے تھے اور اگر تھوڑا سا اس میں بریک آتا تھا تو وہ اس کا ترجمہ پڑھتے تھے اس کی تفسیر پڑھتے تھے اس لیے وہ بچ گئے تھے ورنہ پنکی پیرنی نے جادو ٹونے کر گئی نواز شریف اندر ختم کر دینا چاہا نواز شریف کو سمجھ نہیں آنی تھی کہ یہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ گردے کی ہے یا پتے کی ہے یا جگر کی ہے یا تلی کی پیڑا ہے یہ کیری دھرد ہے انہیں ایسا ٹونہ اور جادو کرنا سی اور کھلانے کی تو اس کے پاس ہے سہولت تھی کیونکہ کھانا جو تھا وہ بار سے نہیں آ رہا تھا اور آپ اس کی جادو گری کا حساب یہاں سے دیکھیں ویسے بہت احتیاط کی جناب کمر جعوید باجوا صاحب نے عمران خان صاحب جو تھے وہ پنکی کے ساتھ ان کو ملنے آئے آرمی آوس کے اندر ملنے آئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ آب زمزم ہے اور یہ کچھ خجورے ہیں ٹھیک ہے تو عمران خان صاحب جب واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو وہ خجورے اور آب زمزم پہلے ہی اس گاڑی میں واپس رکھوایا جا چکا تھا کیونکہ کمر جعوید باجوا صاحب کی جو ہیں زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ اے پتہ نہیں ہے کہ تے کی پڑ کے لے یہ دفع کرو اے کتے کار دے ویچ نہ رہے گیا کتے ساڑے اے کولی واپس کار دیو ٹھیک ہے تو وہ اس کو واپس دے دیا گیا ٹھیک ہے وہ جتنے بھی آلہ عہدے دار جن کے اندر ہمارے ایک ممدو اور دوست بھی شامل ہیں ہاں وہ اس کی مریدی کا شکار ہوئے وہ سب سہر زیادہ لوگ تھے سہر کے اندر اس کے مرید بنے مریدید بنے کئیوں کی بیویاں بن گئیں کئی خود بھی بن گئے مریدین وہ سہر کا نتیجہ تھا جادو کا نتیجہ تھا یہ کالا جادو کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے ایک ٹونہ میں نے آج آپ کے سامنے بے نکاب کر دیا ہے ٹھیک ہے کہ وہ تصویر کے اوپر جوتے اور بندہ پی ٹی آئی دے اندر تصویر کے اندر جوت اوپر جوتے اب میں نے ایک اس کے اوپر تنز کیا اور بقاعدہ جسے میں نے کہا تو لوگوں کو تنز یار سمجھ نہیں آتی یار وہ اسے خبر سمجھ لیتے تنز یہ تھا کہ جب عمران احمد خان نیازی جو تھے وہ نیوٹرل جانور کہہ رہے تھے اور جناب میر جعفر میر صادق کہہ رہے تھے جس دور کے اندر اس دور کے اندر جناب کمر جوید باجوی صاحب گوگی کو پاکستان سے باہر بھجوانے کی عمل کے اندر مصروف تھے ٹھیک ہے اور بھجوائے چکے تھے جو تھی ہاں جو تھی اللہ سر اندر تھی میرا خیال ہو گیا ہے ٹھیک ہے وہ ان کو بھجوانے کے عمل کے اندر شامل تھے ٹھیک پتہ کرو آبا صاحب کی کار رہنے ہیں ایسے لیے ایک جو تھے ایسی ٹھیک ہے لوگوں نے انہوں خبر سمجھ لیا اور نہیں ایسی گال نہیں حافظ جو ہیں پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا جاری ہے کہ اس نے صرف دو سپارے حفظ کیا ہوں کوئی کہتا تین سپارے حفظ کیا ہوں وہ چھوٹے چھوٹے نو ملود یوتھیے نہیں ہوتے چمونے ہاں چمونے کے عمر بہت کام ہوتی ہے لیکن چمونے جو ہوتے ہیں نا یوتھیے تو وہ تڑپ رہے ہوتے تڑپ رہے ہوتے ہیں تڑپ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے تڑپالو جی کے چینلز نے یہ اولا شروع کیا ہوا ہے کہ حافظ صاحب نے تیس سپارے حفظ نہیں کیے اور یہ جو ہے نا یہ دو سپارے صرف حفظ کر کے جس سینے کے اندر دو سپارے بھی محفوظ ہے نا اس کے اوپر پنکی پیرنی کا جادو نہیں چال سکتا ٹھیک نا آہو یہ 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 میرے رب کا حکم ہے اللہ کے پاک کلام جہاں پہ محفوظ کیا گیا ہے اس کے اوپر پنکی پیرنی کا کالا جادو نہیں چل سکتا تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تھے شغل لایا سے لوگوں نے انہوں سے لیدہ سمجھ لیا اور فوری طور تھے فوری نیوٹرل نہیں ہوئی نہیں ہویا کبرانہ نہیں ہے ٹھیک ہے کبرانہ نہیں ہے دیکھیں یہ ہوا ہے ڈیسپریشن عمران خان کی سامنے آ گئی ہے رات پولس نے ایکشن کیا ہے اور اسلام آباد سے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور ان گرفتار لوگوں کو آج پیش کیا جائے گا عدالتوں میں اور امید ہے کہ عدالتیں ان کی زمانت دے دیں گی پتہ نہیں انہا ججانے مو دے ان ججوں کی تصویروں کے موہ کے اوپر بھی شاید جوتیں مارے گئے ہوں اور یہ بھی اسی کا شکار ہوں ٹھیک ہے لیکن جادو کرنے والے جو ہیں اس کے اوپر عبداللہ طارق سویل صاحب کی بڑی سرچ ہے جادو کرنے والے کہتے ہیں کہ بڑے گروپ کے اوپر جادو ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے جادو افراد کے اوپر ہو سکتا ہے انڈویجولز کے اوپر ہو سکتا ہے تو یہ دیکھئے کس طرح کے انڈویجولز سامنے آ رہے ہیں جاج کے اوپر جس طرح بدماشوں نے حملہ کر کے زفر عقبال صاحب سے آرڈر لیا ہے جس طرح صاحب نے اس کو گھیڑ لیا اور اس کو ہر 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 ڈال کے اس سے فیصلہ لے لیا اس کی رودات جو ہے جناب مطیع اللہ جان صاحب اپنے ویلوگ کے اندر بیان کر چکے ہیں آپ وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں تو یہ ہے اب تک کی صورتحال بہرحال دیکھیں یہ مارچ کا مہینہ جو ہے وہ گزر جانے دے ایک دفعہ اب تبدیلی نو اپریل کو آیا کرتی ہے دس اپریل کو اور وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے